بلڈن میں شامل کریں گے علاقائی خبریں سکھر میں احتساب عدالت نے سابق صوبائی وزیر سوہیل انور سیال کی زمانت منظور کر لی عدالت نے دس لاکھ روپے کے ایوز چوبیس دسمبر کو پوری زمانت منظور کی ہے پیپلز پارچی رہنمان سوہیل انور سیال نے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو بھی کی اس میں ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں الیکشن جو ہے اٹھارہ والی الیکشن میں آج تک آٹی ایس کا جو ہے ایوی ایم اس پہ جب پوری اپوزیشن اور اپوزیشن صرف نہیں جو الیکشن کرانے والا ادارہ ہے الیکشن کمیشن اس کو خود کو اتراز ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ گورنمنٹ جو الیکشن کنڈکٹ کرواتی ہے آپ پریس کے نمائن دیں نا آپ جس آپ کا کام ہے سوال کرنا جو آپ کا کام ہے آپ کو ہی کسی چیز پہ اتراز ہے تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کے الیکشن ادارہ کو ہم نے ایک انڈیپیڈنٹ ادارہ بنایا گیا تھا الیکشن کمیشن کو اس کو اتراز ہے اور پھر بھی حکومت بزد تھی کہ یہ ایوی ایم کے تھروں جو الیکشن کرا جائے وہ آج سے ہی بلکہ کل سے ہی چیرمن بلال بھٹو زرداری صاحب نے بلکل صحیح کہا کہ وہ الیکشن جو تئیس میں ہونا تھا وہ کل کی تاریخ سے متنازہ ہو گیا تو اس قسم کے قانون جب بھی پیش کیے جائیں گے اور پاس کیے جائیں گے اس سے ملکی مفادات کو ٹھیس پہنچے گی اور عوام کا اس الیکشن پروسس سے اعتماد اٹھ جائے گا